رمضان المبارک اور جتنا ہو سکے اس رمضان میں عبادت کرنا چاہیے اور اللہ سے خوب دعا کرنی چاہیے اپنے لئے اپنے رشداروں کے لئے مسلمانوں کے لئے والدین کے لئے اور اپنی آخرت کے لئے خوب دعا کرنا چاہیے کچھ مسائل ہیں جو میں آپ لوگوں سے کلیر کرنے جا رہا ہوں یہ مسئلے وہ ہیں جو آج مسلمانوں کو پریشان کرے رہتے ہیں کہ یا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا وہ مسئلے انشاءاللہ میں ڈے بائی ڈے آپ لوگوں سے کلیر کرتا رہوں گا تو پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کیا سر میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بعض ازراز سر میں تیل ہی نہیں ڈالتے ہیں اس ڈڑکی وجہ سے کہ سر میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس بات کو اچھے طریقے سمجھ لیا جائے کہ سر میں تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اب کچھ تھنڈے تیل آتے ہیں جیسے نورتن ہے گرت کماری ہے وغیرہ وغیرہ تو تھنڈا تیل بھی اگر آپ سر میں ڈالیں گے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ چاہیں تھنڈا تیل ڈالیں کوئی اور تیل ڈالیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ سر میں تیل لگائیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا دوسرا مسئلہ ہے آنکھ میں سرمہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بعض لوگوں کو سرمہ لگانے کا چونکہ وہ سرمہ لگاتے ہیں اپنے آنکھوں کے فائدے کے لئے تو آنکھ میں سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بعض لوگوں کو کوئی آنکھ کی شکایت ہوتی تو دروپ وغیرہ ڈالتے ہیں تو آنکھ میں دروپ ڈالنے سے کوئی دوہ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے آپ گلاب جل ڈالیں یا کوئی اور دوہ ڈالیں آنکھ میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ تھے تین مسئلے میں نے آپ لوگوں سے کلیر کیے نمبر ایک سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر دو آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح سے آپ یہ بھی یاد رکھیں روزے کی حالت میں ناخون کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آپ ناخون کٹ لیں کوئی دکت نہیں ہے آپ کٹنگ کرا لیں کوئی دکت نہیں ہے تو یہ مسئلے ہیں جو ہم لوگوں کو پریشان کی رہتے ہیں تو ان مسئلوں کو خوب اچھے طریقے سمجھ لینا چاہیے کل میں انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ مسئلے آپ لوگوں سے ذکر کروں گا یہ مسئلے ہیں جن کو آپ شیئر کریں تاکہ مسلمان بھائیوں بہنوں تو کی مسئلے پہنچ سکیں اور ان کو دین کی صحیح بات پتا چل سکے ان کو شیئر کیجئے گا مسئلوں کو سیکھئے لوگوں کو سکھائیے اور خوب دین کا علم حاصل کیجئے اور اپنے رمضان کو ایک دم خوب سواب بالا بنائیے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ